بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنا ہائیکنگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں میرا رحمت خان جو ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اس وقت ستو بنگلہ یہاں سے تقریباً کوئی ون اور ان تھوٹی منٹ کا راستہ ہے ہم نے اپنے اس جنرل سٹارٹ کیا ہے یہ ناظرین ہمارا سفر جو ہے وہ ستو بنگلہ کی طرف جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عزیز احمد گورنمنٹ کالج اپٹاباد کے پاکستان سٹری ڈیپارٹمنٹ سے ہیں ہمارے ساتھ ہیں حامد خان لائبریرین ہیں گورنمنٹ کالج نتے گری اور ہمارے ساتھ ہیں جی ابرار تنولی صاحب جو لیکچرر ہیں آرمی بورنال کالج اپٹاباد اور ہمارے ساتھ ہیں لیاکہ تاری تنولی صاحب لیکچرر میتمیٹکس ہیں لورنس کالج گوڑا گلی مری ہمارے سفر جاری ہے تقریبا ہم دو کلومیٹر کا رسہ تیہ کر چکے ہیں اس سے پہلے تو ہم یہاں پہ نہیں آئے ہیں آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور کچھ جو لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں جو ادھر کئی وزٹ پہ آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے آپ کا تقریباً ون ہار ان تھارٹی منٹ لگیں گے تقریباً جو ہے یہ نائن تو ٹین کلومیٹر واکنگ جسٹنس ہے واکنگ ٹریک ہے ہم اس ٹریک پہ ابھی جاری ہیں تقریباً ون ان ہارف کلومیٹر ہم نے ابھی کور کیا ناظرین اس ٹریک پہ آپ اگر غور کریں تو ہمارے دوستے براد تنولی صاحب جو ہے وہ سنبل کھا رہے ہیں لیکن تنولی صاحب بھی سنبل کھا رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو یہ جو آپ کو رسطے میں ایک جنگلی فروٹ سمجھ لیں اسے یہ سنبل ہیں اس کے علاوہ جنگلی سٹرابری بھی ہماری نظر میں آئی تھی وہ بھی ہم نے کھائی تھی اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اسے ہماری لوکل زبان میں کنچھی کہتے ہیں یہ بھی اس جنگل میں موجود ہے یہ ہے بڑا ٹیسٹ ہے اس کا یہ لیکولر کی یہ ہے اسے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں جناب ادھر ہمارے دوست جو ہیں حامد خان اور عزیز احمد صاحب وہ بھی جو ہیں اور ٹیسٹ کر رہے ہیں سنبل کو اور کنچھی کو ابرار سر سے میں درخواست کروں گا کہ وہ سنبل کو معاف کیجئے گا اور آجائے ہم دیر ہو رہی ہیں آگے بہت کافی نمبر رستا ہے کافی نمبر رستا ہے اس لئے ہمیں آگے بھی جانا ہے تو کینڈلی آپ آجائیے یہاں کافی مقدار میں پکے ہوئے سنبل ہیں ہم بھی ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ ذرا سار اس کی افادیت بھی بتا دینا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سنبل کے دانوں کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے ہاں اس کی جڑے جو ہیں وہ اگر آپ کا کوئی جسم کا حصہ ٹوٹ جائے تو ہڈی جوڑنے میں بڑا کرتے ہیں بڑی کارامت چیز ہے اس دن میں حفیظ آباز صاحب کے لیے بھی لے آیا تھا عزیز صاحب کے لیے بھی بیس میں آمر صاحب کو حال کرتے تو آپ کو زیادہ فائدہ بتا سکتے تھے آمر صاحب کو فائدہ بہت زیادہ بتا سکتے تھے یہ ایک نچنل انٹی بارٹک ہے اور کسی بھی وونڈ کو ہیل کرنے کے لیے نہیں اس کا پھل جو ہے شاید نہیں ہے اس کی جو جڑوں ہیں جو نا اس کی جڑوں کی جو سکن ہے اس کو اتار کے خوش کر کے اور اس کو گرائنڈ کر کے اس کو ایک پاوڈر کی طور پر یوز کیا جاتے ہیں نچنل انٹی بارٹک اسے کہتے ہیں وہ اس دن میں عزیز صاحب کی لیے اپنے گاؤں سے لایا تھا عزیز صاحب اور عفیز صاحب کیوں سے ٹانگ ٹوٹی ہے ہمارے دوست ہیں پاکستان سٹیڈی کے اپنوات کالج میں تو ان کے لیے میں لیا تھا عزیز صاحب کے لیے بھی لیا تھا عزیز صاحب کو شاید ابھی تک محصول نہیں ہوا ہمارے فوٹو ہی نہیں بنے دے جی ہم رستہ بول چکے ہیں لیکن ہمیں یہاں پر اس جگہ کا کیا نام ہے چوگیاں ہمیں جوگیاں کے مقام پر نکاش بھائی ملے ہیں تو نکاش بھائی ہم نے گائیڈ کیا کہ سطو بنگلہ کی طرف کون سا رستہ جاتا ہے تو نکاش بھائی کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین ہم اس وقت ترڑی کے ٹاپ پہ پہنچے ہیں تقریباً کوئی تک آدھ گھنٹے یا پون گھنٹے کا ہمارا رستہ رہ گیا ہے تقریباً ہم ساڑھے گیارہ بجے میرا رحمت خان کے ٹاپ سے چلے تھے تو ٹو تھارٹی ہو چکے ہیں تقریباً تین کینٹے ہمارے آج ستا گمتے پھرتے کھلتے ہم یہاں پہنچے فوٹو بناتے عبرار صاحب کے شوق کو پورا کرتے ہوئے اور یہ رستہ ہے نہیں میرے خیال میں یہ جو ہمارے لیفٹ پہ رستہ ہے یہ ریالہ کی طرف ہے کیوں کہ اس پہاڑی کے نیچے وہ ریالہ ہے یہ کہیں دوسری کی طرف جا رہا ہے ہمارے دوست پہنچے ہیں جی عزیز احمد ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں حمد خان جو ہمارے دوست ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اپنے تینولی صاحب بھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ لیاکے تلی بھی آ رہے ہیں تو ہم ابھی اس بنگلہ کے جو ٹاپ ہے اس کے تینولی گروپ تینولی گروپ میں نہیں کہہ سکتے ہیں بنگلہ کی جو ٹھیلے کے اوپر ہے اس کے پاؤں میں کھڑے ہیں تقریباً یہاں سے پانچ منٹ کو واقع ہمارا اس بنگلہ کی طرف تو لے چلتے ہیں جی آپ کو بنگلہ جی عزید صاحب اس کو لوکل زبان میں سنبل بولتے ہیں تو اس کو کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہے یہاں پاڑی پہ ایسا فروڈ مل جانا یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اب ہم کیمرے کو موڑتے ہیں ساگیب صاحب جی ساگیب صاحب ہم تقریباً یہاں پہنچا ہے ساتھو بنگلہ پہ یہاں سے ایک پرلانگ پہ ہے تقریباً پچاس میٹر کے فاصلے پہ ہے یہاں ساڑے گیارہ بجے چلے تھے میرا رحمت خان سے سرچائد وہاں سے ہم سیدھا واک کیا ٹریک تھا بڑا دشوار گزار رستہ تھا اس میں ہم آئے بہت سارے لوگوں سے ایک لڑکا جس کا نام نکاش تھا اس سے ملاقات ہوئی ہم کچھ ٹریک بھول گئے اس نے پھر ہمیں اس ٹریک پہ ڈالا ہے اور وہ ٹریک کو لوکل زبان میں شڑک بولتے ہیں اور کہہ رہتے ہیں شڑک سیدھا پکڑ لیں جسے اردو میں سڑک کہتے ہیں آتے ہوئے ایک بابا مال افسر جو تہلی سے تعلق رکھتے تھے گاؤں تہلی کے ان سے ملاقات ہی ان سے بھی کچھ سوال جواب ہوا اس علاقے کے بارے میں تو انہوں نے کہا یہ ٹریک جو ہے وہ ایک رینج افسر آیا تھا اس نے کچھ اس کو رپیئر کیا تھا کچھ بنایا تھا یہ 1902 انیس ست دو میں بریٹش گورنمنٹ نے یہ ٹریک جو ہے یہ بنگلہ جو ہے یہ تعمیر کیا تھا اور اس ساتھ ساتھ اس کا ٹریک بیٹھن یعنی سے ملایا تھا اور نیچے ریالا گاؤں کو یہ ٹریک دیا گیا تھا یہ تقریباً میں اس دن سٹڈی کر رہا تھا اس کے بارے میں تو یہ 1902 انیس دو میں یہ بریٹش گورنمنٹیں بنایا تھا جی عبرار صاحب آپ اس ٹریک کے بارے میں کیا کہیں گے عبرار صاحب بڑا دشوار گزار راستہ تھا راستے میں بہت سری مشکلات پیش رہی ہیں لیکن ہمارے دوستوں کے سب کے جذبے اور حمد نے ساتھ نہیں چھوڑا اس لئے الحمدللہ ہم اس ٹائم بلکل منزل کے قریب ہیں کچھ میٹر کے فاصلے پر ہیں اور ہمیں انجائیڈا لٹ الحمدللہ اور راستے میں بہت ساری منز کے اچھی جگہ بھی نظر آئی ہیں اور کچھ جگہوں کو دیکھ کے بڑا دل خفا ہوا جہاں پہ جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو ہم پہلے بھی ایک کلپ میں بات کر چکے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑے ظالمانہ طریقے سے جس طرح مطلب جنگلات کی کٹائی کی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی دیکھنے والا کوئی آنے والا کوئی مطلب کے ذمہ دار شخصیات یا میک میں کے لوگ نہیں ہیں جو اس علاقے کو دیکھ سکیں یا اس علاقے کی درخت کی کٹائی کو روک سکیں کیونکہ بہت پرانی کٹائی اور پھر بیچ میں اس میں کچھ نہیں اور پھر بلکل نہیں کیونکہ کچھ لوگ ہمیں وہاں پہ نظر بھی آئے ان سے ہماری کچھ حوالے سے بات چیز بھی ہوئی اور وہ ابھی بھی مصروف تھے ان ایکٹیوٹیز میں جنگلات کے مینز دستوں کو کٹنے میں لگے ہوئے تھے وہاں پر ان کا ایک کیمپ بنا ہوا تھا جس میں انہوں نے بڑے بڑے ٹرنک آف ٹریز کٹ کر کے تو ڈمپ کیے ہوئے تھے جہاں سے دیفینٹلی آگے وہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کرنا تھا کسی جگہ پہ سمگل کرنے تھے افکورس تو اس حوالے سے ہم نے کچھ پیکچرز بھی لیں ہیں کچھ ویڈیوز بھی ہم نے کیپچر کی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ وہ ہم کسی ضمدار شخصیات تک اس کو پہنچائیں جی ابرار صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا چلوں کہ یہ فورسٹ ڈپارٹمنٹ کا ریسٹ ہاؤس ہے جو ہمارے بلکل سامنے ہے اس کے بلکل آپ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ درخت کٹے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ میں درختوں کی بے دردی سے کٹائی یہ سمجھ سے بالاتار ہے اور بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بے دردی سے جنگلات کو کٹا گیا کہ شاید شاید کسی جگہ پہ اس طرح اس طرح درخت کٹے گئے اور میں نے اپنی لائف میں اس طرح بے دردی سے درختوں کا کلاں کاما کرتے ہوئے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا گیا ہم انٹر ہو رہے ہیں جناب گیٹ سے جی ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ ہے سطو بنگلہ تو میں لیاکت علی صاحب سے بھی کچھ درخواست کروں گا کہ سفر کے بارے میں کچھ اگر بتانا چاہیں تو کیسا رہا جی جناب آپ کا سفر سفر ہمارا جو تھا کافی مشکل تھا پہلا جنرمی ہے میرا جو آپ لوگوں کے ساتھ تھا اچھا رہا اور کافی مشکل بھی تھا لیکن بہت زیادہ انجوائے کیا ہم پہنچ چکے ہیں اس سطو بنگلہ پہ یہاں پہ دو بندے موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں تو میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ رسطہ اس کے دو ہیں ایک اس کا بیس کیمپ جو ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹریک جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ میرا رحمت خان ہے اور دوسرا جو ہے وہ ترنوائی یا ریالہ سے اوپر آتا ہے وہ طرح چڑھائی ہے وہاں گاڑی جو ہے اس میرا رحمت خان کے ٹاپ پہ آتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے اوپر یہ آپ ادھر آئیں گے اس کی طرف تو یہ ابھی سافٹ ٹوئر پہ میں چیک کروں گا کتنے کلومیٹر ہو چکا ہے تو یہ تقریبا ہمارے ٹھیک تین گھنٹے لیں ساڑھے گیارہ بچ چلے تھے ڈھائی بچ ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہاں کچھ لوگ موجود ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ اچھا یہ جو بنگلہ آپ یہاں پہ کیا ہے کچھ ہوگی جا رہا ہے آپ یہاں ساتھ کہیں رہتے ہیں نہیں ہم مال کے ساتھ ہیں آپ کے یہاں چراغائیں ہیں اور یہاں جانور ہیں آپ کے یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے تینکیو اور یہاں کچھ ڈاغ ویرہ بھی نظر آئیں گے یہ آپ کے ہیں نہیں یہ ان کے اچھا آپ کے آپ کے در رہتے ہیں اچھا آپ کے در رہتے ہیں آپ کا گار اس کے ساتھ ہے اچھا اچھا چلیں بہت اچھی بات ہے جی آپ کو اس بنگلہ کا ویجٹ کرواتے ہیں یہ ہے جی وہ ڈگری بنگلہ سوری ڈگری بنگلہ نہیں ستو بنگلہ اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ یہاں فرش بھی لکڑ کے ہیں اگر آپ فرش پہ آپ اور کریں لکڑ کے ہیں دروازے بڑے اچھے لگے ہوئے اس نے ہم ڈگری بنگلہ کی بھی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ تو وہ بوت بنگلہ کا منظر پیش کر رہا تھا لیکن یہ واقعی سچ میں بنگلہ ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بریٹش گورنمنٹ نے بڑے ان کی تعمیر کا ایک شاکار ہے جی ناظرین اس بنگلہ پہ ہماری ملاقات ہوئی ہے فرید انکل سے یہاں پہ وہ ریائش پذیر بھی ہیں یہ یہاں پہ جو ہیں وہ اس فارس ریس ہوس کے جو ہیں وہ ملازم چوکی دار بھی تھے اب یہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے جو ہیں اسماعیل وہ یہاں پہ اس کے چوکی دار ہیں فارس ریپارٹمنٹ کے ملازم ہیں ان کی یہاں رہا شگاہ ہے یہاں انہوں نے اپنے گائے وغیرہ دودھ وغیرہ کے لیے رکھی ہوئی ہے اور ابھی ان کا کہنا تھا کہ یہ بنگلہ جو ہے یہ فارس ریپارٹمنٹ نے لیز پہ کسی کو دے دیا ہے تو بڑے خوبصورت اس کے لانز جو ہیں قدرتی لانز اور اس کا جو یہ فن تعمیر ہے وہ پرانا اس پہ اس کی چھت سے نکلتی ہوئی چمنی جو ہے وہ اس کے فن تعمیر کی شاکار ہے جی ستو بنگلہ کے پیارے سبزہ دار پیاری پیاری گھاس ان پہ خوبصورت تھی میں اپنی مثال آپ آج کل کوویڈ نائنٹین کے لوگ ڈاؤن میں ہمیں کچھ اپنے جوب سے چھوٹیاں تھی اس پہ ہم نے بڑے علاقے سر کیے جس میں یہ ستو بنگلہ بھی ہے تو بڑی خوبصورتی دیکھی اس دفعہ تو ان خوبصورتیوں میں خوبصورتی یہ ستو بنگلہ بھی ہے اپنے خوبصورتی میں مثال اپنی مثال آپ بڑا پیارا عبرار صاحب یہاں پہ عبرار صاحب بھی کچھ تصویر کشی کرتے ہوئے اور اس گنے جنگل جو کبھی گنہ ہوا کرتا تھا اور پہاڑی کی چوٹی پہ اتنی خوبصورتی بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اپنے عبرار صاحب بھاگتے ہوئے انجائے کر رہے ہیں اب ہم یہاں سے واپسی کا رستہ اختیار کریں گے واپس جو ہم جس رستے سے آئے ہیں اس رستے کو اختیار تو نہیں کریں گے ہمارا جو پروگرام ہے ابھی یہاں سے ہم مغرب کی طرف جائیں گے جو نیچے رستہ ریالہ پھر ریالہ سے ہوتا ہوا ترنوائی ترنائی سے بند ہی ٹونو سے ہوتا ہوا سیدھا وہ کندراباد پہنچ جائے گا ہم اس رستے کو اختیار کریں گے میرا پہا تصویر کیمرہ آپ کو اگر آپ کو دکھا سکے اس رستے کو ہم اختیار انشاءاللہ کریں گے ابھی وہ بزرگ فرید انکل بتا رہے تھے کہ یہ جو آپ کا رستہ ہے ریالہ تک جانے کے لئے ایک گھنٹے کا آپ نے اترنا پڑے گا تو انشاءاللہ ہم ابھی واپسی کا رستہ اختیار کرتے ہیں